ایک طرف حماس اور دوسری طرف حزباللہ نے اسرائیل کو مشکل میں ڈال رکھا ہے اسرائیل کو حماس سے زیادہ حزباللہ سے خطرہ ہے حزباللہ کی قیادت ایک نڈر لیڈر حسن نصر اللہ کے پاس ہے حسن نصر اللہ کون ہے ان کی زندگی کہاں گزری بول جنگجو لیڈر کیسے بن گئے آپ کو اس ویڈیو میں سب بتائیں گے حسن نصر اللہ ایک عالم ہے جو لبنان میں حزباللہ گروپ کے رہنما ہیں اس گروپ کو اس وقت لبنان کی اہم ترین سیاسی جماعتوں میں شمار کیا جاتا ہے جس کا اپنا مسلح ونگ بھی ہے حسن نصر اللہ جو لبنان اور دیگر عرب ممالک دونوں میں مقبول ہیں حزباللہ کا مرکزی چہرہ سمجھ جاتے ہیں اور انہوں نے اس گروپ کی تاریخ میں قلید کردار ادا کیا ہے ان کے ایران کے ساتھ بہت قریبی اور خصوصی تعلقات ہیں اس حقیقت کے باوجود کہ حزباللہ کو امریکہ کی طرف سے دہشتگرد تنظیموں کی فیرست میں شامل کیا گیا نہ تو ایران کے رہنماوں اور نہ ہی حسن نصر اللہ نے اپنے قریبی تعلقات کو کبھی چھپایا حزباللہ کے وقاصد میں سے ایک اسرائیل کی تباہی ہے جو اس گروپ کو حماد سے زیادہ طاقتور دشمن کے طور پر دیکھتا ہے حزباللہ کے پاس ہزاروں جنگجو اور ہتیاروں کا بہت بڑا زخیرہ ہے جس میں ایسے میزائل شامل ہیں جو اسرائیلی علاقے میں دور تک حملہ کر سکتے ہیں ایران کا حزباللہ پر اسر الرسوخ بہت گہرا ہے ایرانی صدر ابراہیم ریسی نے کہا ہے کہ اسرائیل کے جرائم حد پار کر چکے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ واشنگٹن ہم سے کہتا ہے کہ ہم کچھ نہ کریں لیکن وہ اسرائیل کی وسیع پیمانے پر حمارت جاری رکھے ہوئے ہیں حسن نصر اللہ اسرائیل حماس جنگ پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور اپنی عوامی خاموشی کے باوجود گروپ کی عسکری قیادت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں حسن نصر اللہ بیروت کے مشرق میں ایک غریب محلے میں پیدا ہوئے ان کے والد ایک چھوٹی سی دکان کے مالک تھے جب لبنان میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو ان کی عمر پانچ برس تھی جنگ کی وجہ سے حسن نصر اللہ کے والد نے بیروت چھوڑنے اور جنوبی لبنان میں اپنے آبائی گاؤں واپس جانے کا فیصلہ کیا حسن نصر اللہ پندرہ سال کے عمر میں اہم لبنانی اسکری گروپ عمل موومنٹ کے رکن بن گئے اس دوران نصر اللہ نے اپنی مذہبی تعلیم بھی شروع کی نصر اللہ کے احساسہ نے مشپرہ دیا کہ وہ شیخ بننے کا راستہ اختیار کر دے اور نجف جائیں حسن نصر اللہ سولہ سال کے عمر میں عراق کے شہر نجف چلے گئے حسن نصر اللہ کی لبنان واپسی کے ایک سال بعد ایران میں انقلاب آیا اور روح اللہ خمینی نے اقتدار پر قبضہ کر لیا حسن نصر اللہ نے بعد میں تہران میں اسلام جمہوریہ ایران کے اس وقت کے رہنما سے ملاقات کی اور خمینی نے انہیں لبنان میں اپنا نمائندہ مقرر کیا یہی سے حسن نصر اللہ کے ایران کے دوروں کا آغاز ہوا اور ایرانی حکومت میں فیصلہ ساز اور طاقت کے مراقص سے ان کے تعلقات قائم ہوئے مشرق وستہ میں اسرائیل کی وجہ سے فلسطینی تحریک بھی انقلابی ایران کی خارجہ پالیسی کی اہم ترین ترجیحات میں شامل تھی اس عرصے کے دوران خانہ جنگی میں گھرار لبنان فلسطینی جنگجوں کے لیے ایک اہم اڈا بن گیا تھا اور قدرتی طور پر ویروت کے علاوہ جنوبی لبنان میں بھی ان کی مضبوط موجود کی تھی لبنان میں بڑھتے ہوئے عدم استحکام کے بیچ اسرائیل نے لبنان پر حملہ کر دیا اور اس ملک کے اہم حصوں پر تیزی سے قبضہ کر دیا اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے فلسطینی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے لبنان پر حملہ کیا اسرائیل کے حملے کے فوراں بعد ہی ایران میں پاسداران انقلاب اسلامی کے فوجی کمانڈروں نے لبنان میں ایران سے وابستہ عسکری گروپ قائم کرنے کا فیصلہ کیا یہ تحریک حضب اللہ تھی اور حسن عصر اللہ اور عباس موسوی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے عمل تحریک کے کچھ دیگر ارکان کے ساتھ اس نئے قائم ہونے والے گروپ میں شمولیت اختیار کی اس گروپ نے بہت جلد لبنان میں امریکی افواج کے خلاف مصلح کاروائیاں کر کے خطے کی سیاست میں اپنا نام قائم کیا جب حضب اللہ نے حضب اللہ میں شمولیت اختیار کی تو ان کی عمر صرف بائیس برس تھی اور وہ نو آموز سمجھے جاتے تھے حضب اللہ کے ایران سے تعلقات دن بہ دن گہرے ہوتے جا رہے تھے انہوں نے اپنی دینی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے ایران کے قم شہر جانے کا فیصلہ کیا نصر اللہ نے دو سال تک قم میں تعلیم حاصل کی اور اس عرصے کے دوران پارسی سیکھنے کے ساتھ ساتھ ایرانی اشرافیاں میں بہت سے قریبی دوست بنائے 1992 میں حضب اللہ کی قیادت حسن نصر اللہ کے ہاتھ میں چلی گئی اس وقت ان کی عمر 32 سال تھی اس وقت لبنان کی خانہ جنگی کے خاتمے کو ایک سال گزر چکا تھا اور نصر اللہ نے ملک میں حضب اللہ کی سیاسی شاخ کو اپنی اسکری شاخ کے ساتھ ساتھ ایک سنجیدہ کھلاری بنانے کا فیصلہ کیا اس حکمت عملی کے نتیجے میں حضب اللہ لبنانی پارلیمنٹ کی آٹھ نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئی حضب اللہ کی قیادت میں حضب اللہ گروپ کی مقبولیت میں نمائیں اضافہ ہوا سن 2000 میں اسرائیل نے اعلان کیا کہ وہ لبنان سے مکمل طور پر نکل جائے گا اور اس ملک کے جنوبی علاقوں پر گبضہ ختم کر دے گا حضب اللہ گروپ نے اس تقریب کو ایک عظیم فتح کے طور پر منایا اور اس فتح کے سہرہ حضب نصر اللہ کے نام لکھا گیا عرب شہریوں کی نظر میں اسے ایک اہم کامیابی قرار دیا گیا لبنان سے اسرائیل کے انخلاق کی وجہ سے حضب اللہ گروپ کے مسلح رہنے کی قانونی حیثیت قتم ہو گئی اور غیر ملکی طاقتوں نے حضب اللہ کو غیر مسلح کرنے کی درخواست کی جس سے حسن نصر اللہ نے کبھی اتفاق نہیں کیا دوہزار دو میں حسن نصر اللہ نے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کے دوران قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ کیا جس کے دوران چار سو سزایت فلسطینی لبنانی قیدیوں اور دیگر عرب ممالک کے شہریوں کو رہا کیا گیا اس وقت نصر اللہ پہلے سے زیادہ طاقتور اور باثر دکھائی دے رہے تھے لبنانی سیاست میں ان کے حریفوں کے لیے ان کا مقابلہ کرنا اور ان کے اثر و رسوخ اور طاقت کے پھیلاؤ کو روکنا ایک بڑا چیلنج بن چکا تھا دوہزار پانچ میں حسن نصر اللہ کے جنگجو اسرائیل میں داخل ہوئے اور ایک فوجی کو ہلاک اور دو فوجیوں کو یرغمال بنا لیا اسرائیل کا رد عمل ایک شدید حملہ تھا جو تین تیس چونتیس دن تک جاری رہا اور اس دوران تقریباً بارہ سو لبنانی جانبہاک ہو گئے اس جنگ کے نتیجے میں حسن نصر اللہ کی مقبولیت میں اور اضافہ ہوا جن کو عرب ممالک میں اسرائیل کے خلاف مضاہمت کرنے والے آخری شخص کے طور پر متعرف کرایا گیا حزباللہ کی طاقت میں اضافے کی وجہ سے حریف گروپوں اور حریف گروہوں بالخصوص لبنانی سیاستدانوں نے حزباللہ کے خلاف کوششوں کو تیس کیا دوہزار ساتھ میں لبنانی حکومت نے منظوری دی کہ حزباللہ کی زیرے کنٹرول ٹیلی کمینکیشن سسٹم کو ختم کر دیا جائے اور ٹیلی کمینکیشن کے معاملات صرف حکومت کے کنٹرول میں ہوں اس پیسلے کو نہ صرف حسن نصر اللہ نے قبول نہیں کیا بلکہ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے مصدلہ گروہ نے بیروت پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا دوہزار آٹھ میں لبنانی پارلیمنٹ میں حزباللہ کی نشستوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود نصر اللہ ویٹو کا حق برقرار رکھنے میں کامیاب رہے اسی سال لبنانی قابینہ نے حزباللہ کو اپنے ہتیار رکھنے کی اجازت دی تھی یہاں سے حسن نصر اللہ ایک ایسی شخصیت بن گئے کہ لبنان کے سیاسی اشرافیہ میں سے تقریباً کوئی بھی ان کی طاقت کو کم کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ایران کی حمایت سے حسن نصر اللہ شام کی خانہ جنگی اور لبنان میں اقتصادی بہران جیسے تاریخی بہرانوں پر قابو پانے میں کامیاب رہے ترہیسٹ درس کی عمر میں انہیں لبنان میں نہ صرف ایک منفرد سیاسی اور اسکری رہنمہ تصور کیا جاتا ہے بلکہ ان کے ریکارڈ پر کئی دہائیوں کی جدوجہد بھی موجود ہے اور اس کریڈٹ کو اپنے سیاسی حریفوں کی نیندیں اڑانے اور پروپیگینڈا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں